بس لئے تو پانچہ مقصود کائنا مرحبتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ پنجتن پاک کن کو کہا جاتا ہے اور کیوں اللہ اکبر پنجتن پاک کا جو عقیدہ ہے یہ چلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی سیدہ فاطمہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ جو پانچ ہیں ان کو کہتے ہیں پانجتن پاک بعض لوگ کیونکہ خائف ہوتے ہیں یا نظریات میں اختلاف ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ کیا ہوا اس کا مطلب ہے باقی سارے نپاک ہیں یہ جو مفہوم مخالف لیا ہے نا اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے نپاک ہیں جس طرح اللہ تعالی عنہم کہتا ہے اے میرے رسول پاکیزہ میں سکھاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ کے علاوہ میں سے کچھ کھاتے یہ تو بات کی مضبوطی کو مزید پختہ کرنے کے لئے کھا جاتا ہے تو یہ پانچ تن پاک جو کہا تو یہ اس لئے کہا کہ یہ مقرب اور باقیزہ لوگ ہیں ان کے لئے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے جس کی ذرا وضاعت فرمائیں آیت تطہیر سے کیا مراد ہے اور یہ پانچ تن کیوں کہا کیوں جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیعت ہیں ان کے لئے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اور ایک آہل بیعت ہے آہل بیعت حقیقی ایک ہے اختیاری حقیقی آہل بیعت وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے آہل بیعت کا اختیاری آہل بیعت وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شعر شریعت اور صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے کسی کو اپنی آہل بیعت میں شامل سبحان اللہ بیویاں آہل بیعت ہیں حقیقی بیٹے آہل بیعت ہوتے ہیں حقیقی آپ کے بیٹے سارے بچپن میں وصال فرما گئے بیویاں آپ کی موجود تھی وہ پہلے سے آہل بیعت تھی تو جب نجران کے عیسائیوں نے مبالغہ کہا تو نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ میں اپنی بیٹیوں کو بلا لیتا ہوں تم اپنے بیٹیوں کو بلا لیتا ہوں تم اپنے کو مبالغہ کر لیتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا امام حسن امام حسین کو بلایا عیسائی نہیں آئے فصلین نے لکھا کہ ان کو خبر ہو گئی کہ ہمارا وہاں جانا ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے اور یہ بھی لکھا کہ جبریل علیہ وسلم تیار تھے اگر وہ آنے کا ارہدہ کرتے اور نکلتے اسی وقت ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا اب وہ نہیں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر کے لیے سے رکھتی ارشاد فرمایا اللہمہ حاولہی سیدہ فاطمہ یا اللہ یہ میرا حل بیعت ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے ان کو ازازی احل بیعت بنایا ان کو احل بیعت رہنے دیا جو حقیقت جو ان کو بھائی نکال دیا تو یہ ظلم برہ ظلم ہے جب احل بیعت کا ذکر ہوگا یہ ساری دنیا میں بتا دیں کہ جب احل بیعت کا ذکر ہوگا تو سارے نپاک جس کا ذکر آئے گا یہ جو مفہوم مخالف لیا ہے نا ام المومنی سیدہ خنیجت الخبرہ اس کے مطلب یہ نہیں ہے سب سے پہلی آجا رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ جللہ اگر حضور پاک کہ اس کے علاوہ کوئی بیٹی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر تینوں صاحب زادیاں مثال فرما چکی تھی اگر کوئی ہوتی آپ ان کو بھی شامل فرما لے دیں